پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوششیں کر رہے تھے مگر اس دوران اچانکی ساری سیاسی بساتھ الڑ دی گئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو نتائج کا بتا دیا گیا ہے کہ پائے جی مرضی کر لو یا سندھ بچا لو یہ ساری کیا خبر ہے اندر کی تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر آئندہ عام انتخابات میں کونسی پارٹی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابرے گی یہ بہت ایکسلوزیو ڈیٹیل ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر فواج چودری کس پارٹی میں جانے کی کوششیں کر رہے تھے یا کس پارٹی میں جانے کی کوششیں کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے مگر سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کو نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹکیشن فوجی طور پر آپ کو محصول ہو سکے پروگرام کا بقیدہ آغاز کرتا ہوں جی ایک اور ریکویسٹ ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی اور آپ نے بہت اچھا اس کا ریسپانس دیا تھا وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آپ ہمارا ویلاغ دیکھ لیتے ہیں اور اس میں اگر کچھ چیز آپ کو پسند آتی ہے تو یقیناً ہم ڈیزرب کرتے ہیں کہ آپ کا لائک ہمیں ملے تو یہ جو لائک والا بٹن ہے اس کو ذرا یاد سے دبا دیا کریں اگر آپ لائک کا بٹن دبا دیں گے تو جو آپ کے ہم خیال دوست ہیں ان کو از خود یوٹیوب جو ہے وہ ہمارا جو آہ ویلاغ ہے اس کو زیادہ سپیڈ کرے گا ریکمینڈ کرے گا کہ یہ آپ دیکھ لیں تو اس سے یقیناً ہمارے لیے ایک حوصلہ اوزائی ہوگی جو کہ آپ کی طرف سے ہوگی تو یہ ریکویسٹ کرنی تھی اپنی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں انہاں بات کرتے ہیں فواد چودری کی فواد چودری جنہیں گزشتہ روز گرفتار کر لیا گیا اور جو ان کی گرفتاری کی وجوہات تھی وہ میں نے آپ کو جو گزشتہ شب ویلاغ کیا تھا یعنی کہ اس سے جو پچھلا ویلاغ تھا ہمارا اس کے اندر میں نے مکمل تفصیلات دی تھی کہ فواد چودری صاحب کیا کر رہے تھے ان کی اہلیہ کیا کر رہی تھی بہر بہر سے وہ کیا کر رہے تھے اور اندر اندر سے وہ کیا کر رہے تھے یہ تو آپ کے ساتھ سارا شیئر کیا تھا ابھی جو آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنی ہے وہ ایک یہ کہ شیئر کرنی گرفتاری سے پہلے فواد چودری نے جو آخری ٹویٹ کی تھی اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ نون لیگ میں آگے آنے کے لیے شریف خاندان سے تعلق ہونا ضروری ہے اور اس کے بغیر بندہ آگے نہیں آ سکتا اور اس کی مثال کے طور پر انہیں مفتہ اسماعیل اور شاید خاکانہ باسی کا نام بھی لکھا تھا اچھا یہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا ایک ری ایکشن پہ جو کہ سینیٹر عساق ڈار کو جو مسلم لیگی نون کا جو آئندہ انتخابات کا سیل ہے اس کا سربراہ بنائے گیا اس کے نوٹفکیشن کے حوالے سے اچھا یہاں پر ایک بڑی دلچسپ صورت عالم کہ یہ جو فواج صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اس کی بیگراؤنڈ میں وجوہات کیا ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں شیئر یہ کر لیتے ہیں کہ جی فواج صاحب جب سے ان کو مطلب مجبوراً اور شاید انہوں نے چھوڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ورنہ تو بڑے حاکس میں شمار ہوتے تھے لیکن بارہ جب انہوں نے چھوڑ دیو رہا تحریک استقام جو پاکستان استقام پارٹی اس کے وہ جلاس کے اندر بھی ایسے ذرا اپنے آپ کو لائم لائٹ سے بچانے کی کوشش کرتے رہے اس کے بعد وہ کبھی گئے بھی نہیں اس طرف لیکن اس کے بعد یہ وہ کوششیں مسلسل کرتے رہے ہیں ایک سیاسی جماعت میں شامل ہونے کی اور وہ سیاسی جماعت تھی مسلم لیگ نون اب مسلم لیگ نون نے ان کو آہ ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا اور ان کو بتا دیا گیا کہ پائی جان تو اڈیس اڈی پارٹی کوئی جگہ نہیں اور یہ اب یقین ایک سیاسدان ہے اور وہ اپنا سیاسی مستقبل بھی بچانا چاہتے ہیں ان کو یہ نظر آ گیا کہ اچھا پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ تو اب مجھے وردے کا نہیں کیونکہ میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے اور اگرچہ کہ وہ جو خفیہ خفیہ ایکٹیوٹیز کے ذریعے پی ٹی آئی کی ہم دردیاں حاصل کرنے کوشش کرتے رہے اور ان کی اہلیہ ابھی ٹویٹس ایسی کرتے نہیں جس میں وہ پی ٹی آئی کی طرف کلٹ زیادہ نظر آتا تھا جس سے شاید وہ پاکستان تاریک انصاف کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ جی بڑی مجبوری ہے ورنہ ہمارا دل تو آپ کے ساتھ ہے چلیں دل جس کے ساتھ بھی ان کا وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہاں بے کہانی ہے کہ آپ کرتے کچھ ہو رہے ہیں بتاتے کچھ ہو رہے ہیں ایک دفعہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی چھوڑ دیا ہے تیسی طرف آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں اچھا مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون نے ان کو شامل کرنے سے کر دی ہے انکار یہ جو ٹویٹ کے پیچھے انہوں نے مثال دیئے نا شہد خکان عباسی والی اور مفتہ اسماعیلز والی یہ فواج جو سب ایسے آپ کی مثال کو ٹھیک نہیں ہے شہد خکان عباسی کا تلق شریف فیملی سے نہیں تھا لیکن اس کو وزیراعظم رہا ہے تھا شریف خاندان نے نواز شریف صاحب نے تو یہ بات آپ کی اپنی ٹویٹ میں غلط ثابت ہوگی آپ شاید خکان عباسی اگر ابھی مسلم لیگ نون سے فاصلہ اختیار کر رہے تو اس کی اپنی وہ جواد ہیں کہ شاید وہ اپنا قد جو ہے وہ نواز شریف کے برابر سمجھنا شروع ہو گئے ہیں یا اس سے بھی بڑا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی میرے علاوہ تو وزیراعظم کوئی اور ہونا ہی نہیں چاہیے اصل وجہ تو یہ ان کو اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وزارت تو ان کو ویسے بھی مل جانی تھی تو اسے اوپر وہ کیا چاہتے ہیں اسے اوپر پھر وہ وزارت اعظمہ چاہتے ہیں تو وزارت اعظمہ مطلب ہے چالیس سال مزدوری کرے نواز شریف تو وزیراعظم ہر دفعہ شاید خکان عباسی تو ہی نہ بنے گا جب ایک دفعہ موقع ملا تو شاید خکان عباسی کو وزیراعظم تک بنا دیا گیا باقی جو کچھ بھی ہے وہ ایک الگ چپٹر ہے اس حوالے سے لیکن فواد چوڑی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ پتا چلا کہ انہیں بڑی کوشن کی بہت ساری ایفرٹس کی لیکن مسلم لیگ نون کا پرابلم یہ کہ ایک تو فواد چوڑی جیسے کریکٹر کو وہ اپنے اندر اس پارٹی کے اندر جذب ہونے کی اس میں صلائیت نہیں ہے مسلم لیگ نون کی جس طرح یہ بنت ہے جس طرح کہ اس کے لوگوں کا ایک منٹیلٹی ہے اس کے بیچ میں کہیں پہ فواد چوڑی فٹ نہیں بیٹھتے دوسری بات جا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایک دفعہ پاکستان طریقہ انصاف کو جو چھوڑ کر لوگ آئے تھے ان کو زمنی انتخاب میں ٹکٹ دیکھ کے دیکھ لیا اپنی ہی پارٹی کے ورکر نے ان لوگوں کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا جو کہ مسلم لیگ نون میں آئے تھے پی ٹی آئی سے کہ وہ کہتے تھے یار ہم چار پانچ سال مار کھاتے رہے ہیں انہی لوگوں کے ہاتھوں اور بعد میں ہم انہی کو وورٹ دیں اپنے لوگوں کو چھوڑ کے جو مار کھاتے رہے ہیں ان کو چھوڑ کر مارنے ہو لوگوں کو وورٹ دے دیں تو یہ ایک ان کے یہ پرابلوم تھا پھر فواد چوڑی جہاں سے جیلم سے لکش لڑتے ہیں وہاں میں مسلم لیگ نون کے پاس آل لیڈی بہت اچھے چھے نام موجود ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں بھی دیمی ہوں جو ڈیزرڈ بھی کرتے ہیں پارٹی ٹکٹ کے لیے بھی اور اس سے آگے جانے کے لیے بھی تو یہ وجہ تھی جناب فواد چوڑی صاحب کی آہ مسلم لیگ نون سے جو ان کا دل اداس ہوا ہے وہ ان کے اوپر تنس کے تیر پر سارے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے فواد چوڑی صاحب کو گود لینے سے انکار کر دیا اپنی اگلی خبروں کی طرف پر جناب یہ جو آپ نے تھم نیل پر دیکھی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جی خبریں یہ ہیں کہ پاکستان پیپس پارٹی اور جو پاکستان طریق انصاف ہے یہ آہ آپس میں کچھ رابطوں میں تھے ہیں سیاست میں ہوتے ہیں رابطے اس میں ہرس کی بات نہیں ہے لیکن یہ عمر میں تھوڑا سا آپ کو پاکستان پیپس پارٹی کا جو سارا ماضی بتانا دو خر ممکن ہی نہیں ہے جو ماضی قریب کے چند واقعات بتا دوں کہ پاکستان پیپس پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے والے سے کس طرح کا رویہ رکھتی ہے آپ کو یاد ہو جب نواز شیف صاحب کی حکومت تھی اور اسٹیبلشمنٹ کے پورا پورا ساتھ دیا اور سیاست میں ان کی پوری پوری مدد لی اور ان کو پوری پوری مدد دی جس کی سب سے بڑی مثال اس وقت بلوجستان حکومت کا گرنا تھا انہوں نے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا ساتھ دیا اور بلوجستان کی قومت جو ہے مسلم لگنون سے لینے میں یا ان کی قومت گرانے میں بڑا انپورٹنٹ کردار ادا کیا اس کے بعد جب سینٹ کا الیکشن آیا تو وہی چوہ ڈاکو ایک دوسرے کو کہتے رہے لیکن چیئرمن سینٹ کے لیے اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے لیے آسیف صاحب دری نہیں ہوئے پاکستان طریقہ انصاف سے ہاتھ میں لیا کیونکہ اس وقت اس کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی تھی تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے چیئرمن سینٹ جو ہے وہ انہ کی مرضی کا بنا دیا سادق سنجرانی اور ان کے ووٹ اپنے مہدوار کو دلوا لیا اور اپنا مہدوار جو تھا سلیم مانڈی والا ان کو ڈپٹی چیئرمن سینٹ بنوا لیا اور اپنے ووٹ اس کے بدلے میں سادق سنجرانی کو دلوا دیئے تو یہ ہمیشہ سے آسیف الزردائی صاحب جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ کر نہیں چلتے آسیف الزردائی صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ کر کبھی نہیں چلتے اور اس کے ساتھ مل کے چلتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی مثال اس وقت سامنے ہی کہ جب پی ڈی ایم کے اندر تھی پاکستان بلکہ پی ڈی ایم بنانے والوں میں شامل تھی ایک بڑا اطاعت بنا تھا اور وہ پی بلس پارٹی ہی کی جسے کہتے فالیت اور انہی کی تحرک کی وجہ سے بنا تھا اور اس میں پھر پاکستان پی بلس پارٹی پھر پاکستان مسلم نون پھر جمعیت علماء اسلام پھر اے ان پی اور یہ ساری جماعتیں اس کے اندر آ گئی تھی ایک بڑا طاقتور اطاعت بن گیا تھا لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں ان سے عمران خان صاحب نے بطور فرمائش کی کہ جی یہ پی ڈی ایم کو تو توڑ دیں کسی طریقے سے یہ پی ڈی ایم بڑا مسئلہ بیدہ کر رہی ہے تو پھر اس وقت تو سائنیوں نے اشارہ کر دیا اسے پھر زدائی صاحب کو زدائی صاحب نے کیا کہ جناب میں آذر میں تعبیدار میں جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں اور وہ پھر وہاں سے پی ڈی ایم کے جلاس میں سے اٹھ کے اور وہ جلاس انہوں نے پاکستان آہ جو آہ ڈیموکریٹک مومنٹ تھی پی ڈی ایم اس سے الہدگی کا اعلان کر دیا اور یہ بڑا چانک تھا لوگوں کی بڑا سرپائز تھا کہ یار یہ کی ہوئی تو پی ڈی ایم دور دی انہوں نے اور آہ اس وقت پھر جو عمران خان نے انہوں کی پارٹی اور انہوں کی کابینہ انہوں نے اس چیز کے بڑے جیشن بھی منائے اور سارے اس سب کے باوجود زدائی صاحب اپنے اس فیصلے پہ قائم رہے گئے نہیں جی اب ہم نے پی ڈی ایم میں نہیں رہنا اور نہ صرف وہ خود پی ڈی ایم سے نکلے بھرکے انہوں نے اے این پی کو بھی نکالنے میں پی ڈی ایم سے کردار ادا کیا اچھا اب یہ تو سارا چاہاں کام چل رہا تھا فرمیشی اس کے بعد صورتحال بدلنی شروع ہوئی اس کے بعد جناب یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں بھینجن اب سیاست رات سے نہیں چلے گی اور یہ کوششیں تو بہت اسے سے کی جا رہے تھیں کہ نواز شیف صاحب کسی بات دیکھتے ہیں لیکن پھر جب دیکھا گیا کہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں تو پھر نواز شیف صاحب کو طریقہ دم اعتماد لانے کے لیے منانے پر جہاں اور بہت ساری چیزوں کا کردار تھا وہاں پر جو سب سے اہم کردار تھا وہ آصف علی زرداری اور مولانا فضل رمان کا تھا ان دونوں نے مل کر نواز شیف صاحب کو قائل کیا تھا کہ نہیں جی اس وقت امران خان کی حکومت اٹھانی بڑی ضروری ہے اور طریقہ دم اعتماد لانی ضروری ہے وہ تفصیلات اگر اس کی میں آپ سے بیان کرنی شروع کروں گا تو پھر یہ ویلاج ویلاج بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا تو اس لیے میں اس کو کٹ شارٹ کرتے ہیں تو انہوں نے منعایا نواز شیف صاحب کو اور نواز شیف صاحب مانے اور پھر امران خان کی حکومت گئی اس کے بعد جب حکومت بنانی تھی تو اس وقت عاصف علی زرداری ہی نے سب سے پہل اعلان کہ جی ہمارا جو وزیراعظم قومی دوار ہے وہ شباز شریف ہے وہ خیر اس کے پیچھے ایک سیاسی وزداری بھی ہوگی اور اس کے اندر یہ بھی تھا کہ مسلم دیکھ نون چونکہ لارجس پارٹی تھی سنگل لارجس پارٹی تھی اس اطاعت کی تو اس وقت سے انہوں نے ان کو وہ دیا اپنی پارٹی کے لیے انہیں سپیکرشپ لے لی اور جو دیگر جو وزارتیں وہ کرا لے لی بیٹے کے لیے وزارتیں خارجہ اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت اپنے اپنے مدد پوری کر لی اور خاتمے کا وقت آیا تو آئندہ انتخابات کب ہوں گے اس حوالے سے جو ایک اجلاس ہوا تھا اس کے اندر جو ہے اپیکس کمیٹی کا غاربن وہ اجلاس تھا اور اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی یہ انتخابات جو اگلے ہوں گے وہ جو مردم شماری ہو چکی ہے اس کے نتائج کے بعد نئی علقابندیوں کے بعد ہوں گا پھر پیوز پارٹی اتفاق کر کے اٹھی لیکن نہ ہوا یہ کہ اچانک یہ سایرام منظر بدلہ اور اچانک پیوز پارٹی خلاف ہو گی اور نوی روز کے اندر انتخابات کا مطالبہ کرنا شروع کر دے اس کے پیچھے کی کہانی کچھ اور تھی اس کے پیچھے کی کہانی یہ تھی کہ اس وقت تک پاکستان پیوز پارٹی کو اس چیز کا خیال تھا کہ جو آئندہ انتخابات ہوں گے اس کے اندر پاکستان پیوز پارٹی حکومت بنا لے گی اور آسیف علی زردائی صاحب اور بلاول صاحب کی جو تقریر ہیں اس دور کی آہ وہ ایسی ہیں جیسی وہ یہ بتاتے تھے کہ جی اگلی گمت آئے گی تو ہم اس میں یہ کریں گے یہ کریں گے جیسے نئے حکمران ہوتے ہیں اور انہوں نے پنجاب میں پینٹریٹ کرنے کوشش کی جی ہم جنوبی پنجاب میں بھی جا رہے ہیں پارٹی کو ایکٹیو کریں گے سنٹرل پنجاب میں بھی زردائی صاحب لاہور جا کے بیٹھے رے ایکٹیو کریں گے بلوجستان کی پارٹی کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن سارا کام اس وقت خراب ہوا جب ہر طرف سے ان کو ہوگی ناکامی جنوبی پنجاب سے بھی اور جو بلوجستان سے بھی جو لوگ تھے انہوں نے پاکستان بھی اس پارٹی میں شامل ہونے سے کر دیا انکار اور ان کے سامنے یہ چیزیں آنے شروع ہو گئے کہ یہ لوگ جا تو نواز شریف کی پارٹی سے مل جائیں گے مسلم لیگ نون سے یا اس کے ساتھ اطاعت کریں گے تو یہاں پر وہ کہتے ہیں نا وہ اشیار ہو گئے کہ یہ کیا چکر ہے تو پھر ان کو یہ اندازہ ہو گئے کہ اگلی حکومت شاید وہ نہ بنا پائیں اور اگلی حکومت مسلم لیگ نون ہی بنائے گی پھر اس کے اوپر یہ ہوا کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ گئے اور جس طرح کا ان کا استقبال ہوا اور جس طرح دیکھا کہ تمام ملکی سیاست کے محور مرکز نواز شریف صاحب بن گئے ہیں تو پیپس پارٹی کے زبان تلخ ہوتی چلی گئی اچھا اب یہ جو تلخ ہوتی چلی گئی تو اس دوران نے انہوں نے یہ کوششیں شروع کر دیں کہ پاکستان طریقہ انصاف سے رابطے بڑھائے اب پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سیاست کے احساس صاحب اس سارے معاملے میں پڑھ جاتے ہیں کچھ لوگ علی محمد خان کا بھی نام لیتے ہیں اور ادھر پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے ان کی مرضی قیادت تھی بلخصوص فیصل کریم کنڈی اور کمرو زمان کا عیرہ وغیرہ یہ سارے مذاکرات کر رہے تھے اور ان کا یہ خیال تھا اچھا یہاں پہ اب یہ دونوں پارٹیاں اپنا اپنا مفاد لے رہی تھی پی ٹی آئی اس چیکر میں تھی کہ پی پاکستان پیپس پارٹی کی آر لے کر ان کے دوروں کو الیکشن لیٹنے کا موقع مل جائے گا اور وہ شاید جو ان کے اوپر ایک سخت وقت ہے اس میں ان کو کچھ علیف مل جائے گا ان کا تو یہ مفاد تھا اور پاکستان پیپس پارٹی کا یہ مفاد تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جو عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے آہ انٹی نواز شیف وہ کسی طریقے سے ہمیں پڑ جائے اور ہم آہ جو ہیں وہ کچھ سیٹیں اپنی سندھ کے علاوہ باقی جوگر سے کچھ زیادہ لے سکیں تاکہ ہم اپنی اگلی حکومت بنا سکیں لیکن یہ ساری کہانی چلنی نہیں تھی چلنی اس لیے نہیں تھی کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ بھائی جی نو مئی والوں کو معافی کوئی نہیں ہے جب نو مئی والوں کو معافی نہیں ہے تو وہ پی ٹی ای کا تو سارا چکری ہوئی تھا اور پاکستان طریقہ صاحب کا جو موجودہ آہ سٹیکچر تھا جو بھوم تھا وہ تو سارا پرانی اسٹیبلشمنٹ کا مرونے منت تھا تو وہ اب ساری چیزیں ریورس ہو رہی تھی کہ اب وہ پرانا سیٹ اپ سارا ختم کرنا تھا تو وہ ختم ہو رہا تھا لیکن جب یہ اطلاعات ملی تو پھر بھائی جن نے ایک میسج دے دیا گیا میسج دے دیا گیا زردائی صاحب کو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ برہراز دیا گیا یا کسی ذریعے سے دیا گیا عمومن ایسے میسجز ذریعے سے ہوتے ہیں لیکن جس کو میسج مل رہا تھا اس کو پتا ہوتا کہ یہ میسج کتنا ہے کہ تھنٹے کیا تو زردائی صاحب کو ایک میسج دے دیا گیا کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر سندھ جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں رہے گا پھر سندھ میں مسلم لیگ نوم بھی پینٹریٹ کرے گی پھر جو سندھ کی ایم کیو ایم ایش ایری راکوں میں اور باقی اندرونے سندھ سے جی ڈی اے اور پی ایم لن مل کر یہ آپ کی حکومت نہیں بنے گی اسی طرح کا سیٹ اپ دوبارہ لائے جا سکتا ہے جس طرح کہ وہ جام صادق مروم کے زمانے میں تھا کہ پیپلز پارٹی لاجس پارٹی ہونے کے باوجود حکومت نہیں بنا سکی تھی اسی طرح جب دوزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا تو پنجاب کے اندر پی ایم لن کے سیٹیں سب سے زیادہ تھی لیکن پی ایم لنوں کو پتا تھا کہ ہمیں حکومت نہیں بنانے دی جائے گی تو انہوں نے حکومت بنانے کی ایفٹ ہی نہیں کی اور میدان کھلا چھوڑ دیا نتیجہ یہ تھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جنگی تین اغارہ کے جہاز دور سے گلوا کے اس پارٹی بے بندشند شامل گلوا کے تو آہ سائی بزدار کی حکومت بنوا دی تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں اب ہمارے ذراعہ کے یہ کہنا ہے کہ یہ میسج ہو گیا ہے کنوے اور اس میسج کی کنوے ہونے کے بعد نہ صرف یہ میسج کنوے ہوئے بلکہ سمجھ بھی آ گئی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اب آہ ان کے پاس آپشنز موجود ہیں کہ وہ سندھ میں حکومت بھی بنائیں گے اور ہو سکتا ہے ان کو صدر مملکت کا حدہ بھی دے دیا جائے اور یہ اب چیزیں آسف زدائی صاحب کو قبول ہیں یا نہیں ہیں اس چیز کا انتازہ آپ کو ہو جائے گا جو ہمارے ذراعہ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے اوکی ہو گیا کام جو وہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کوئی اتحاد بنا کے چلیں یا ان کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کر کے چلیں اب وہ شاید آپ کو مستقبل قریب میں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا نواز شریف صاحب کے انٹی ووٹ سمیٹنے کی کوشش تو وہ تمام لوگ کریں گے ہر پارٹی کرے گی جو کہ الیکشن لڑ رہی ہے پنجاب کے اندر سے لیکن وہ جاتا کس کے خاتے میں یہ آپ ایک الگ بات ہے لیکن ہمارے ذراعہ کے کہنا کہ جی میسج دیا بھی گیا تھا اور میسج سمجھ بھی آ گیا ہے اور یہ جو میں نے آپ کو پچھلی مثالیں دی ہیں کہ زداری صاحب کبھی بھی زدی بچے کا کردار دانی کرتے ہیں بڑے سمائیدار سیاست دانے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ